وہ یہ دیکھیں ہمانے جو ہاتھ پہ بٹھایا ہوا ہے اپنے تو یہ دیکھیں گئے دوستو ہم جو ادھر چارہ کاٹ رہے تھے جو ہمارا پیجن ہے یہ دیکھ یہاں پہ آکے بیٹھ گیا ہے اچھا میں نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ پوری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے اس کے سٹارٹنگ کے مراحل کیسے ہوتے ہیں اور آپ نے کن کن چیزوں کا بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے جن کی وجہ سے جو آپ کا پیجن بہت جلدی آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو گئیز آج کے ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پیجن ہاتھ پہ آکے بیٹھتے ہیں ایک آدمی ایسے ہاتھ کرتا ہے وہ دور سے پیجن اڑکی آتا ہے پھر اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے مطلب وہ کافی انہیں ٹریننگ کی کرائی جاتی ہے ان پیجن کے پھر جو ہے نا جا کے وہ ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں اچھا اس کے یہ بھی سین ہوتا ہے وہ ہر کسی کے ہاتھ پہ نہیں بیٹھتے ہیں صرف جس ہاتھ کے وہ لگے ہوتے ہیں یا جس ہاتھ پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا صرف اس ہی ہاتھ پہ آکے بیٹھتے ہیں تو آج جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا پراسس بتاؤں گا اور جو ہمارا ایک پیجن ہے ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کتنے دن لگیں گے ٹریننگ میں ایک منت تو لگی جائے گا اسے ٹرین ہونے میں تو آج کونسا ڈے فاز ڈے آج آج تھری ڈے ہے تقریبا تین دن ہو گئے ہیں تو گائز یہ ہمارت بتا رہا ہے کیونکہ یہ کافی مجھ سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے جو پیجن ہوتے ہیں ان کی تو ابھی یہ کہہ رہا ہے تقریباً ایک منت لگ جائے گا اور آج تیسرا یا چوتا دن ہے اس کی ٹریننگ کا تو ابھی اس کو جلدی سے لے کے جائیں گے دیرے کی طرف اچھا ہم اسے دیرے کیوں لے کے جائیں گے وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ جو ماشاءاللہ اتنی ساری در گوڑس ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک کاؤ اور کاؤ بیبی بھی نظر آ رہی ہوں گی ان کے لئے چارہ بھی لے کے آنا ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے تو جلدی سے جو ہے ہم اپنی یہ ریڈی باہر نکالتے ہیں اور بائک باہر کھڑی ہے جلدی سے چلتے ہیں چارہ لینے کے لئے اور ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں تو پہلے آپ کو پیجن دکھا دیں کہ پیجن کونس ہے تو لے کیا ہو بھی پیجن تو یہ ہے ہمارا شیرو اس کو ہم ہاتھ کے اوپر ٹرین کر رہے ہیں اس کی ایج 25 دن کا یہ ہے ٹوٹلی اور اس کو آج تیسرا دن میں نے اپنے اوپر یہ نکل لگانا سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے آپ کو ممہ پاپا بھی دکھاتے ہیں دوستو ابھی ہم نے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور چارہیں ڈیرے کی طرف چارہ لینے کے لئے کیونکہ یہاں موسم بھی کافی خراب ہے اور تقریباً آج چار سے پانچ بھی نہ ہو گئے ہیں لگاتار بارشیں بھی آ رہی ہیں تو اس لئے چارہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہم لے آتے ہیں تاکہ بعد میں بارش ہو گیا کا سین نہ ہو ابھی آگئے ہیں ایک پٹرول پام پر چھوٹا سا جو کہ گاؤں میں ہی واقع ہے تو اس سے گئے تھوڑا بہت پٹرول ڈلوائیں گے پٹرول ڈلوائیں گے انشاءاللہ جو اگلا اپنا سفر ہے وہ شروع کریں ابھی دوستو ہم نے جو تیتر ہیں وہ بھی اٹھا لئے تھے ہم نے کہا ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ماشاءاللہ سیئے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی یار اگر تسیادہ جمپ وغیرہ آتا ہے تو میں انہیں ایسے اوپر اٹھا لیتا ہوں بیسے تو یار ان کا جو بوڈی ہے کافی چھوٹی ہے ان کو جنے جمپ وغیرہ نہیں لگتے ہوں لیکن پھر بھی میں انہیں اٹھا لیتا ہوں اور جو پیجن ہے وہ یہ دیکھیں ہم نے جو ہاتھ پر اٹھایا ہوئے تو یہ دیکھے گا کیونکہ یار اس کی ٹریننگ چاہر رہی ہے ابھی تو ٹریننگ ٹریننگ تو آپ کو پتا ہے ٹریننگ کا مراحل جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے کافی لمبا چوڑا مراحل ہوتا ہے ٹریننگ کا چاہے وہ کسی چیز کی بھی ٹریننگ ہو تو اس لئے اس کو بھی تقریبا ایک منت تو لگ ہی جائے گا اوپر ہی دن لگ سکتے ہیں کام بھی لگ سکتے ہیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پیجن کو اپنے ساتھ کتنی دیر رکھتے ہیں اور جو پیجن ہے وہ ہمارے پاس کتنی دیر رہتا ہے کتنا انٹرسٹ لیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے اس کا جتنی بھی اس کے دینوں ہوں گے ٹریننگ کے اور یہ انٹرسٹ پر مکمل ٹرین ہو گا یا پھر نہیں ہو گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو بھی سین ہو گا وہ آپ کو بتا چل جائے گا اب یار جلزی سے جو ہماری کوشش ہے وہ چارہ لے آئے پھر جو ہے گھر جا کے آپ کو اس جو پیجن کے ممی ڈیٹی ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں تاکہ آپ کو بتا چل جائے گا پھر بھی یہ کون سی نسل ہے اور جو اس کا ڈیٹی ہے وہ کیسا نظر آتا ہے اور جو اس کی ممی ہے وہ کون سی نسل کی ہے یا پھر کیسی نظر آتی ہیں تو ابھی بلال یہ دیکھیں ایک کچھا رستہ آ گیا ہے پھر تو ادھر سے جمپ وغیرہ کافی زیادہ لگیں گے تو میں اس پیجن اس پیتر کو اٹھا کے ادھر رکھ لیتا ہوں تو باقی یار عام میں سے جو میرے ریگولر ویور ہے ان کو پتا ہوگا جو یہ رستہ ہے ہم جو ہے اسی رستے سے جو ہے چارہ لینے جاتے ہیں کیونکہ یار یہی ایک رستہ ہمارے جو دیرے کو بیسے تو دو رستہ لگتے ہیں لیکن جو دوسرا رستہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ گندہ ہے مطلب کہ یہ دیکھیں نا جمپ وغیرہ یار کافی زیادہ ہیں ہی تک تو ابھی فیلحال یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیجن بھی بیٹھا ہوا ہے ہم آپ کے ہاتھ پہ انشاءاللہ جب یار یہ ایک ڈیڑھ منت ایسے ہی بیٹھے گا روز تو پھر اس کی عادت بن جائے گی کیونکہ ابھی یہ بلکل چھوٹا بچہ ہے اور بچے کی ٹریننگ جو ہے وہ کافی ایزی ہو جاتی ہے میرے ذہن مطابق بڑا جو پیجن ہوتا ہے اس کو ایسے ہم ٹرین شاید نہیں کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو یار آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ بڑے پیجن کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے تو باقی گائز آپ یار اگر آپ بلوگ پسند آتے ہیں تو بلوگ کو لازمی سے لائک بھی کر دیا کریں کیونکہ یار آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو لائک تو یار بنتا ہے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کتنے زیادہ یہاں پہ یار گولے جسے کہتے ہیں گولے پیجن بیٹھے ہوئے تھے ابھی ہمیں دیکھ کے جو ہے ڈر کے اڑ گئے ہیں کہ شاید یہ ہمیں پکڑنے آ گئے ہیں ادھر یار بیٹھے تھے شاید ادھر تیل بغیرہ ہیں تیل کھا رہے تھے ادھر سے تو باقی یار یہ دیکھیں یہ لاسٹ سڑک ہے جو ہمارے ڈیرے کی طرف جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آکے ادھر بیٹھ گئے تھے تو ابھی یہ یہاں پہ اڑ گئے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ پھر بیٹھ گئے ہیں آپ کو گئی تھوڑا پاس جا کے دکھائیں لیکن یہ پھر انہوں نے اڑ جانا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پیجن کے بھی کام چیک کریں کیونکہ اور ایک تو یہ دیکھیں جام پہ کافی زیادہ لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ تیتر بھی ساتھ ساتھ آپ کو پیجن کی بھی جو بھی ریننگ کا پرسسس ہوگا وہ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تو ابھی جلدی سے چارہ شارہ کٹ لیں دوستو ابھی جو فی الحال ہم اپنے چارے میں پہنچ گئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چارہ ہے جو کہ تقریباً یہ ویسے تو لوسن ہی یہاں پہ بیجا ہوا تھا لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں صرف گھاس سی گاس رہ گیا کیونکہ اس پار گرمی اتنی زیادہ پڑی ہے کہ لوسن جو تھا وہ تو بلکل جال گیا تھا ختم ہو گیا تھا مقی یہ ایک یارہ ہم نے بلکل خالی کیا تو یہ بھی انشاءاللہ پیچھے سے چیک کریں دوبارہ چارہ وہ ہو رہا ہے تو ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے پیجن بھی ہمارے انشاءاللہ بتائیں گے کہ نیکسٹ اس کی ٹریننگ کا کیا مرحلہ ہے اور انشاءاللہ جب چارہ لے کے گھر جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے ممی ڈیڈی بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے آپ کو یار اگر کوئی ہم سے انفارمیشن رہ جائے میس ہو جائے تو آپ نے کمنٹ میں لازمی سے ہم سے پوچھ لینا یا پھر آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہے وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں لازمی سے بتا سکتے تو اب یار باری جلدی سے چارہ کٹنے کی کیونکہ یہ سورج بھی باہر آ رہا ہے اگر سورج مکمل باہر آ گیا تو پھر یہاں پہ ایک میٹ بھی نہیں بیٹھا جانا کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہو جانی ہے تو اب جلدی سے اس چارے کو کٹ دوستو ہم چارہ کٹ رہے تھے جو ہمارا پیجن یہ دیکھ یہاں پہ بیٹھ گیا ہے کیونکہ دیکھیں نا اب یہاں پہ کچھ بہت سمجھ دار لوگ کمنٹ کریں گے پھر آپ کی ٹریننگ کس چیز چیز یا اگر پیجن آپ ادھر بیٹھ گیا تو اس کے پار وہ اڑ بھی سکتا ہے یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ضروری نہیں کہ اگر اپنے ہاتھ پہ ایک پیجن کو گجار رہے ہیں لگار رہے ہیں تو وہ صرف آپ کے ہاتھ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے یہ سب تو چلتا ہے اور ابھی یہاں پہ پیجن بیٹھ کے آپ کو نظر آرہ ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ ابھی ہمار نے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ اگر آپ پیجن کو ٹرین کر رہے تو بس آپ کے ہاتھ میں ہار ٹائم بیٹھ شروع شروع میں وہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے اس کے مراحل کیسے ہوتے ہیں اور آپ نے کن چیزوں کا بہت احتیاد رکھنا ہے جن کی وجہ سے آپ پیجن بہت جلدی آپ کے ہاتھ پہ لگ سکت دوستو ابھی جتنا بھی چارہ تھا یہ دیکھیں جب ہماری ریڈی بلکل خالی تھی ابھی جتنا بھی چارہ ہم نے کٹ کے اس کے اوپر ریڈی پہ رکھ دیا ہے اور ابھی جو ہمارا پیجن ہے وہ بھی ہم نے اس پوائنٹ بتاؤں گا کیونکہ ہر موسم کافی خراب ہے اگر زیادہ دیر کھڑے رہے تو بارش کا کافی زیادہ یار امکان ہے کہ بارش آجائے تو ابھی یہ دیکھیں پیجن ہمارا ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو ابھی جلدی سے لے جلتے جلتے جائیں کیونکہ بارش ہم کیسے ٹرین کرتے پیجن انشاءاللہ آپ کو ساری انفارمیشن دیں دوستو ابھی چارہ لے کے گھر آگئے ہیں اور جو یہاں پہ تیتروں کا پنجرہ ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں مرگا ان کے ساتھ بات چیت کرنے بھی آگئے اور ماشاءاللہ ہم جب بھی چارہ لے کے آتے ہیں تو ایک یہ ہرنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک یہ گھوٹ بی اور یہ ہرنی تینوں ادھر ریڈی پہ چارہ کھانے آ جاتے اچھا دوستو ابھی پیجن ہمارے نے رکھا ہو اپنے ہاتھ پہ آپ کو نظر آرہ ہوگا تو اچھے اس میں آپ کچھ امپورٹنٹ جو انفارمیشن مجھے خود کو ہے وہ میں آپ بتا دیتا کہ اگر آپ بھی ایسے کوئی آپ کے پاس پیجن ہے اور آپ اسے ہاتھ پہ اپنے ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تین چار چیزوں کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ایک جب بچہ ہوتا ہے پیجن کا یا کسی بھی چیز جلدی ٹرین ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ چھوٹے پیجن کو چھوٹا بیبی تقریبا کتنے دن کا کم سے کم پندرہ دن میکسیمم پندرہ دن تو آپ نے میکسیمم پندرہ دن یعنی زیادہ پندرہ دن سے زیادہ کم دن کا وہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ ٹرین کر اس کے بعد آپ جب آپ کی ٹرین دن ہوگا آپ نے پہلے دن سے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کیونکہ ایسے پیجن بیبی بھی ڈسٹرب ہوگا آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے پہلے دن آپ نے ایک مثال ہے دو گھنٹے ٹائم دینا ہے اگلے دن تین گھنٹے پھر چار گھنٹے ایس تا بڑھانا ہے اور آپ پہ جب پندرہ دن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ پیجن کو جتنی دیر مرضی بٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں کیونکہ جتنا آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے اپنے ہاتھ پہ پیجن کو بٹھائیں گے اپنے ساتھ رکھیں گے آپ نے جیدر بھی جانا ہے پیجن کو ساتھ رکھنا ہے تو پھر وہ چانس کافی زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ جلدی جو ہے وہ رین ہو جائے گا اچھا اس میں آپ نے چیز کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی خورا کھلانی ہے پیجن کو وہ بھی اپنے ہاتھ پہ کھلانی ہے نیچے نہیں کھلانی تو ایسے کیا ہوگا کہ اگر ویسے آپ کے ہاتھ میں ٹرین نہیں بھی ہوگا تو خورا کی پیجن کا جو ایک منت ہے وہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ پہ کھانا پینا سب کچھ یہاں تک آپ کے ہاتھ پہ پوٹی بھی کر سکتا ہے تو یہ تھی کچھ انفارمیشن جو مجھے خود کو پتا تھی تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا پیجن ہو سکتا ہے اب آپ کو اس ممی ڈی بھی دکھا دیتے ہیں یہ تو وہ ہی پیجن ہے اس کے ممی ڈی کون سے پکڑ کے دکھاؤ بس بیٹھے دکھا دو یا ڈسٹرب ہوں گے تو گئیز یہ والا اس کا ڈی ہے آپ کو زوم کر دکھا دیتے یہ ماشاءاللہ سے یہ مطلب اس جوڑے کا جو بچہ ان کا ایک بچہ تھا یہ وہ بچہ ہے جو ہم نے پہلے ویلوگ جو ہم نے لگائے ان میں نہیں وہ انڈے میں جو آیا یہ وہ بچہ ہے تو گئیز ماشاءاللہ یہ وہ بچہ اس پہ ہم نے مکمل ویلوگ بنایا تھا یہ انڈے میں زمین میں دھنس گیا تھا تو کافی مشکل سے ہم نے ریکور کیا تھا اس کا ویلوگ بھی لگا ہوا آپ بھی جا کے بات کر سکتے ہمارے چینل پہ تو اب اینڈ پہ ماشاءاللہ گوٹس یہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ تھی کچھ گوٹس کچھ آپ دکھایا ادھر ریڈی پہ گوٹ بیبی اور ہیرن جو چارہ کھا رہے ہیں تو یہاں پہ گائیں بھی چارہ کھا رہی ہے اپنی بیبی کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ تو اب امید کرتا ہوں یار ویلوگ آپ پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ آپ پسند آتے تو کمینٹ میں کچھ بتایا بھی کریں کہ آپ کے ویلوگ پسند آئے نہیں آئے آپ نے یہ انفارمیشن غلط دیا آپ نے ایسے کیا ایسے نہیں کرنا تھا تو آپ کی جو بھی رائے ہوتی ہیں آپ کمینٹ میں بتا دیا کریں تو ملتے ہیں آپ اسی طرح کے نیکسٹ کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے تاٹا بھائے اللہ